سلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو می چانل محترم حضرات اہل حق کیا کر اس کی مطالق ہم آپ سے بہت باتیں کر چکے ہیں ایک بات ان میں سے یہ ہے محترم حضرات کے باطل لوگ یا غلط لوگ جب اہل حق کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں پہ اتنا بولتے رہتے اتنا بولتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جھوٹ بھی سچ میں نظر آنے لگتا ہے کہ گوئے وہ سچ ہے لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے اور ہر طرح سے شور مچاتے ہیں اور اتنے زور شور سے وہ غلط بات بھی کرتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جس کو علم نہ ہو وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کیا رہے تو سچ ہی بول رہا ہے اگر سچ نہ ہوتا تو اتنے زور سے کیسے کہہ رہا ہے اور اتنی قوت کے ساتھ کیسے بول رہا ہے تو یہ باطل کے ایک طریقہ ہے محترم حضرات کہ وہ غلط بات بھی ڈٹ کر کرتے ہیں دلاویزی کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے جو ہے ذراور انداز کے ساتھ کرتے ہیں گوئے کہ وہ سچ ہی ہے یعنی اس میں ان کو ہچکچا ہٹ نہیں ہوتا اور نہ ان کو ججک محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کیا کر لے غلط بات کو آگے نہ پھیلا سکے بلکہ غلط بات کو اس پک کے انداز سے بولتے ہیں گویا کہ پتر کی لکھی رہے اور یہ شور وہ مچاتے رہتے ہیں مچاتے رہتے ہیں لیکن جب احل حق ان کے مقابلے میں آ جاتی محترم حضرات تو پھر وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو کی صحیح انداز نہیں ہوتا پھر وہ یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے کہ دیکھیں ان میں عدب نہیں ہے کس طرح سے جواب دیتے ہیں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر عیبے نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو دلیل کی طرف سے پھیر کے عیبوں کی طرف لگاتے پھر وہ بولتے دیکھیں یہ فردہ نہیں کرتے یہ جو ہے کھانا زیادہ کاتے ہیں یہ لوگ جو سوتے زیادہ ہیں ایسی عام عام باتوں میں لوگوں کو لگا لیتے ہیں لوگوں کو بھی انداز اختیاری تو باقیق آتے ہیں کھاتے تو پوری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں سوتے تو سبے اور اسی طرح سے وہ بولتے دیکھیں کوئی اتنا اچھا لباس کیسے پہن رہے تو عالم نہیں ہوسکتے تو کوئی شہزادہ ہے تو لباس تو ایک عالم کا بہتر ہونا چاہے شہزاد اسے اور اس طرح سے اگر کسی عالم کی پاس اچھی گاڑی دیکھیں مرسیڈیز اور لینکروزر تو بولتے دیکھ ہوئی کہ اس عالم ہوسکتے تو بڑے ہواس پرس دنیا پرس لوگی حق بات کیسے کر ساتے تو ہمیں بدنام کرنے کی پیچھے لگے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حالانکہ ایک عالم تو اس کا لائق ہے کہ اس کی گاڑی بادشاہ سے بھی اچھی ہونی چاہے اس میں کیا مسئلہ ہے ایک بادشاہ بیٹھ سکتا ہے اور وہ چلا سکتا ہے تو عالم کیوں نہیں چلا سکتا ہے اس طرح سے عام دنیا کی باتوں میں لوگوں کو پس آتے ہیں کہ اہل حق کو کسی طرح سے دبا سکے مہترہ مذرات وہ لوگ پھر دلیل نہیں پیش کرنا چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دلیل میں ہم ان سے آگے نہیں ہیں اور نہ دلیل کا صحیح جواب دے سکتے ہیں اور جو باتیں ہمیں در مروڑ مروڑ کر توڑ توڑ کر بنا چکے ہیں کہیں ان باتوں کے خلاف جو ہے دلیل نہ ٹھیر جائے کہ ہماری بات جو ہے کمزور پڑ جائے اس لئے وہ کیا کر دیتے پھر علماء حق اہل حق میں عام عام باتیں نکال دیتے عام عام باتیں جو سب میں ہوتی ہیں جب کسی کا مقابلہ ہو تو اسی دلیل کے ذرین جواب دینا چاہے اور اپنی غلطی بھی قبول کر لینی چاہے اور ساتھ ساتھ میں عام دنیا کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہے جو کہ نہ دلیل ہو نہ کوئی قرآن و قدیس کی بات ہو ویسے عام انداز کی بات ہو تو خود ہی آپ سوچ لیں معترہ مدراتی سا ہوتا ہے اس طرح سے ہم آپ کے ساتھ اور بھی باتیں شیئر کریں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح باتیں کر رہا ہے کون غلط باتیں کر رہا ہے کون سے لوگ حق پر ہے کون سے لوگ غلطی پر ہے اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ تین تیس چون تیس پارٹس شامل کر چکے ہیں یہ جو پین تیسوہ پارٹ ہے مسجد جو ہے ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کریں گے والسلام